اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نیچرل ریمڈیز یا پھر مارکیٹ میں آویلیبل پروڈکٹ اپنی سکن کیر روٹین میں یوز کرنا پسند کرتے ہیں اگر مارکیٹ کے پروڈکٹ کے بات کی جائے تو وہ تو آئے دن ہی ڈیفرنٹ لیول پہ جاتے رہتے ہیں کبھی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اچھا یوز کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے لیکن میں بات کرو تو مجھے زیادہ تر نیچرل ریمڈیز زیادہ اچھے لگتی ہیں اگر آپ ٹین ایجر کی ایج میں ہیں یا پھر آپ تھرٹی پلاس یا جو بھی آپ کی ایج ہے آپ نیچرل ریمڈیز کی طرف اگر اپنی سکن کیر روٹین کو کرتے ہو تو پھر آپ کو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ جو مارکیٹ میں آویلیبل پروڈکٹ ہوتے ہیں ان سے آپ کی سکن آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا آپ ایکسپینسیو پروڈکٹ تو بائی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ریزلٹ ہوگا اور اس طرح سے آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ نیچرل ریمڈیز کو یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے بینیفٹس نہیں ملتے کئی بردہ اللہ سکن ٹائپس ہوتی ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اگر فیس کی بات کیجئے فیس کا تو خیال سبی لگتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں اپنے ہینڈ اینڈ فوٹس کی کیر کے بارے میں جس کے لیے ہمیں چاہیے آپ کے کچھن میں اویلیبل بیکنگ سوڈا جسے میٹھا سوڈا بھی بولا جاتا ہے ان ہائیڈروجن پروکسائٹ اس کے ساتھ آپ نے بنانا ہے لائٹس سا پیسٹ اور یہ بن رہا ہے آپ کے ہینڈ اینڈ فوٹس کے لیے ایک کلینزر جیسے آپ اپنے فیس کے لیے یوز کرتے ہو یہ نہیں ہے یہ آپ کا ایک لائٹس سا کلینزر بن گیا ہے اس کو آپ اپنے ہینڈز کے اوپر پہلے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اپنے ہینڈز کے اوپر جو آپ کے ہینڈز کسی بھی وجہ سے ڈارک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کی فنگرز ڈارک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں پاؤں ڈارک ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہیں جو ہماری سیکنڈ ریمیڈی ہے پہلے ہم وہ بنا لیے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے شگر سالٹ اور بیکنگ سوڈا اس میں بھی آپ نے شیمپو ڈال لیں جو بھی آپ یوز کرتے ہوں وہ شیمپو اور ہائیٹروجین پر اکسائیڈ آپ نے اس کے اندر ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو شگر ہے وہ اس کے اندر اچھے سے ملٹ ہو جائے اور جب یہ ملٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ آپ کو ایک سکرپ فور میں مل جاتے ہیں کیونکہ سکرپ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیڈ سکن کو ریموف کرتے ہیں اور آپ کی جو ڈارک ایریاز ہوتے ہیں اس کو بھی تیزی کے ساتھ لائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب ہم اپلائے کرتے ہیں پہلے اپنا کلینزر کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا اور کتنی دیر اپنے ہینڈ اور فٹ کے اوپر اس کا مساج کرنا ہے تو تھوڑی سی کونٹیٹی لے کے آپ نے اس کو اپنے ہینڈ کے اوپر اپلائے کرنا ہے جو ہمارا پہلا کلینزر تھا اور اس کا آپ نے لائٹ سا مساج کرنا ہے جتنی بھی دیر آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لئے کتنا ٹائم نکالتے ہیں آپ نے اس کا مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے جو آپ نے پہلا کلینزر بنایا ہے اور پھر آپ نے جو سیکنڈ ریمیڈی ہم نے بنائی تھی شگر سالٹ اور ہائیڈوجین پیروکسائیڈ ڈال کے یہ آپ کا سکرپ تھا یہ آپ نے یہ کلینزر ہیوز کرنے کے بعد پہلا اس کو واش کرنا ہے پھر اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ نے اچھے سکرپ کرنا ہے تاکہ جو آپ کے یہ جو فنگرز کے اوپر ڈارک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں آپ کے فنگرز یہ اس کی ڈرڈ سکن کو ریموف کرتا ہے وہ جو لوگ سن لائٹ میں جاتے ہیں , کچھن میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کے ویسے vh maior spot آپ بہت سے چیزیں اپلائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی اس کی اسی بھی قلع کلائی یہ دورک ہو جاتے ہیں اور کہیں باریں ایسا ہوتے ہوگی کہ آپ کچھ بھی نہیں لگاتے کوئی منسرائزر شب n ninete� اس کی وجہ سے آپ کے حاز ڈرائے ہونا یا آپ کے پاؤں ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور درائن اس کے علیج tion gate jest misconception ہونا سٹار کر جاتے ہیں آپ نے سکرپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہینڈ کو واش کرنے اور واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی محسوس ہے جو آپ یوز کرتے ہو ڈیلی روٹین میں آپ نے وہ محسوس ہے اپنے ہینڈ کے پر اپلائے کر لیں جن لوگوں کے ہینڈ بہت زیادہ ڈرائے اور بہت زیادہ رف یعنی کہ کانٹی کی طرح ان کے ہینڈ مطلب کریکس آ جاتے ہیں ان کے پاؤں کے اوپر بھی اور ان کے ہینڈ کے اوپر بھی یعنی کہ کبھی وہ گرم کام جگہ کام کریں اور کبھی پھنڈے پانی میں ہار ڈال لیتے ہیں اس کے اسے ان کے ہینڈ کے اوپر کریکس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پاؤں کا جو یہ ٹریپل ویٹیمین لوشن یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہیں تو آپ ونٹرز میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو اور سمر میں بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ نے اس کی دیر ساری کانٹیٹی لے کے آپ نے اتنی دیر تک مساج کرنے کی کہ آپ کی سکن کے اوپر ایبزورب ہو جائے یعنی کہ ڈیپ سکن کے اندر ایبزورب ہو جائے اس سے آپ کو یہ بینیفٹس ملتے ہیں کہ جب آپ لینزر یوز کرتے ہو اور ساتھ اور جو ہم نے نیچرل سکرب بنائے تھا اس کے ساتھ ہماری سکن تیزی کے ساتھ ایکسپولیٹ ہوتی ہے اور ہماری ڈیڈ سکن ریموو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو آپ ویک میں چاہے تین سے چار بار بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایک دن چھوڑ کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ یہ دونوں ڈیمیڈیز یوز کرتے تو اس سے آپ کی سکن کی جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ ریموو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب اس کے بعد آپ کوئی بھی موسٹرائزر اپلائے کرتے ہو تو آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ اور لائٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل رہی ہو اور اگر میری چینل پر اس طرح کی مزید نیچرل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ بائی بائی